مزیر داخلہ محسن لکفی کا کہنا ہے کہ عوام کا تحفظ ہماری پہلی ترجی ہے فیض آباد آنے والے تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا موبائل سروس شل رہی ہے صرف انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر انتشار پسندی کسی صورت قبول نہیں ہے جو بھی انتشار پھیلائے گا اسے گرفتار کیا جائے گا شرنگیزی کوئی بھی پھیلا سکتا ہے اس بار سڑکیں اتنی بند نہیں کی گئیں جتنی پچھلی بار بند کی گئیں تھی انہوں نے اس نام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں مزید یہ کہا کہ ساری منصوبہ بندی ابھی نہیں بتا سکتا ان کو منصوبہ بندی اپنی بنانے دیں ہماری اپنی منصوبہ بندی ہے ہر مہینے بعد دھاوا بولنے والوں کی وجہ سے ملک کا نقصان ہوتا ہے پنجاب سے کوئی نہیں آ رہا صرف خیبر پختونخواہ سے لوگ آ رہے ہیں موبائل سروس چل رہی ہے انٹرنیٹ بند ہوا ہے موبی ہماری کوشش ہے جتنا جتنا ہم پبلک کو ریلیو دے سکتے ہیں سڑکیں آپ نے دیکھا ہوگا ہے اس دفعہ اس طرح بند نہیں ہوئی جس طرح پچھلی دفعہ بند ہوئی تھی یہ جو ہمارا ڈی چوک کا جہاں پہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے یہ پورا پروٹیکٹی اسلامباد کے آئی دی آئی جی خود نگرانی کر رہے ہیں اور اگر کوئی پروٹیسٹر آئے گا تو وہ ڈیفرینٹلی اس کو فوری طور پر ریشت کیا جائے گا دور سے آپ نے دابطہ کیا تھا اسلامباد آئی کوٹ پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے ان کا جواب آگیا ہے کیا بسبت ہے یا اب ابھی تک جو ہے جواب نہیں مسئل ابھی تک تو کوئی ایسا جواب نہیں آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامباد آئی کوٹ کے فیصلے کے مطابق بات تو خاص طور پر ان کو ضرور سوچ لینا چاہیئے تھا کہ اسلامباد کی اپنے شہروں میں جہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا آپ کے سامنے پنجاب میں اسٹم کوئی ایک جگہ سے بھی کوئی ایسی ریلی نہیں نکلی یا کچھ اندے آرہے ہیں تو وہ کے پی کے سے آرہے ہیں اس کے علاوہ پورے پنجاب میں باقی پاکستان میں ہر چیز ٹھیک ہے ساری سٹیٹیجی تو آپ کے سامنے نہیں ڈسکس کر سکتے ان کو اپنی سٹیٹیجی بنانے دیں مبنی